اسلام علیکم میں ہوں بلالہ مشہ خصوصاً امریکی گرنسی ڈالر جو ہے وہ عالمی تجارت کی جو ہے وہ محور اور مخصوص اس کی جو اہمیت ہے دنیا میں کئی مرتبہ کئی ممالک نے کوشش کی کہ امریکی ڈالر کو مات دے دی جائے لیکن امریکہ ہر صورت میں ڈالر کی مضبوطی اور کامیابی کو جکینی بنائے ہوئے ہیں کیونکہ چیز دن ڈالر مکمل طور پر کریش کر گیا اسی دن امریکی معاشیت بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے سمیت کئی ممالک جو ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے اسی لیے جن ممالک اور جن عالمی رہنماؤں نے ڈالر کے خلاف کوششیں گی اس ملک اور رہنماؤں کو اور اس کے رہنماؤں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا انیس سو تیس میں جب عالمی قصاد بزاری ہوئی اور ستر کی دہائی میں معاشی یا عالمی دباؤ شروع ہوا تو کرنسیوں کی جو ایکشینج ہے اس میں بڑی پرولمز بھیش آئیں انیس سو پچاسی میں پلازہ معاہدے قطعہ بربادی کا سامنا کرنا پڑا اس کے سمیت کئی ایسے واقعات ہیں جس میں ڈالر کو کریش کرنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا لیکن یہ ہے کہ امریکی جو معاشیت دان ہیں انہوں نے ہر طرح سے ڈالر کو کریش ہونے سے بچائے رکھا چینیز کرنسی کا شوق ہوں یورو کرنسی اور اب روبل یہ سب مل کر اب ڈالر کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ گرانے کے چکروں میں ہیں معاشی بربادی کے بڑا سبب یہ ہے کہ دنیا میں کرنسیوں کے آپس کے مقابلے نے تجارت کے توازن کو بلکل اڑا کر رکھ دی ہے اور چھوٹے ممالک جو ہیں وہ کرنسیوں اور تجارتی اتار چڑھاؤ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں دے اور اسی لیے اس وقت پوری دنیا میں تقریباً ستر سے زائد ممالک ہیں جو کہ ڈیفالٹ ہونے کے خشے پہ آگئے ہیں کیونکہ یہی کرنسیوں کے دباؤ اور اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ان کا جو بیلنس اور پیمنٹ ہے وہ بلکل برباد ہو کر رہ گیا ہے اور ان کی تجارتی جو ساری سلسلہ ہے وہ بلکل ختم ہو کر رہ گیا ہے ڈالر کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ عالمی کلیرنگ آس میں بھی جو ڈالر ہے اسی کو ادائیگیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں کوئی بھی لیندین ہو وہ امریکیوں کے ہاتھوں سے ہو کر ضرور گزرتا ہے اور امریکی کلیرنگ آس اس کو کلیر کرتی ہے امریکہ دنیا کے ہر لیندین سے آگاہ ہے تو ہم سائے ممالک نے بھی آپس میں لیندین کرنا ہو اور اگر اس میں ڈالر میں پیمنٹ ہو رہی ہو کیونکہ زیادہ ڈالر ہی استعمال ہوتا ہے تو ان کو امریکی چینل استعمال کرنا ہی پڑے گا عالمی بینک اقوامی متعدہ انٹرنیشن مونٹری فانڈ سمیت تو مہم مالیاتی ادارے جو ہیں وہ براراس و بلواستہ امریکی ڈالر کو منٹین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں ڈالر کی طاقت کو ختم کرنے کی کوششیں گی گئیں جس کے لیے میں انہی ممالک کو چھتی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہانگ کانگ سنگاپور تائیوان جنوبی کوریا چین اڈنیشیا ملیشیا تھائیلینڈ فلپائنز نے نوے کی دہائی میں بڑی شاندار جو ہے انڈرسٹریل کامیابی حاصل کی ترقی خصوصاً چین تائیوان سنگاپور ہانگ کانگ اور جنوبی کوریا نے بہت زیادہ کی ان ممالک نے ایک کربوں ڈالر جو ہے وہ تجارت میں کمائے اور اس کی وجہ سے ان کی جو کرنسییں دیں وہ بھی بڑی بہتر ہوئیں اور ان کے ملک کے اندرونی حالات بھی بڑے بہتر ہوئے چین نے مختصر وقت میں چار کرب ڈالر کا ذرہ ممالک کمایا اس کے علاوہ ان تمام اشئے ممالک نے پوری دنیا سے تقریباً دو کرب ڈالر جو ہے وہ فرنگ شینج کھٹا کیا اس صورتحال سے ادائیگیوں کا توازن بری درہ متاثر ہوا چھوٹے ممالک تو اس سے بری درہ متاثر ہوئے لیکن امریکہ اور یورپ جیسے جو ممالک ہیں ان کا بیلنس اور پیمنٹ بھی بہت بری درہ جو ہے وہ متاثر ہوا اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ان ممالک کو بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی سے کرنا پڑا سارا معاملہ اور قریب تھا کہ آسیان کی تنظیم میں یہ خیال مضبوطی سے آگے آ جاتا کہ ایک نئی کرنسی ایشیا میں ترتیز دی جائے جو کہ ڈالر کو استعمال نہ کرے بلکہ بہمی ادائیوں اور دیگر ادائیوں کے لیے ایشین کرنسی کا استعمال کیا جائے اس کا خیال جو ہے وہ مہاتین محمد نے دیا تھا لیکن امریکہ نے جلد ہی ان تمام معاملات کو بھانپ لیا کہ ڈالر کی جو قدر ہے ڈالر کی جو قیمت ہے اور ڈالر کے جو اہمیت ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی لہذا انہوں نے آئی ایم ایف کے ذریعے اور ورلڈ بینک کے ذریعے انڈرنیشیا اور ملیشیا پہ ایسی شرائط لاغوں کی کہ سارا معاملہ ہی اول ڈاکر رہا گیا اور یہ جو ایشین ٹائگر بن رہے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کئی معاملات میں پیچھے چلے گئے اور کسات وزاری کا شکار ہو گئے امریکہ اور یورپ نے ان ممالک کی ایشیا موانے کی بجائے تائیوان کو اہمیت دینی شروع کر دی ان ممالک پر جو ہیں وہ تجارتی ببندیے لگانے شروع کر دی سیاسی اور دفاعی لحاظ سے ان کو بہت زیادہ مجبور کیا جانے لگا اور تائیوان کو آگے کر دیا گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ تائیوان وہ ملک ہے جو کہ صرف امریکہ کے محرون نے منت ہے اور بس اصل میں تو وہ چین کا حصہ ہے لیکن ہی ہے کہ دنیا میں ٹریڈ کو اپنے لیے آسان کرنے کے لیے انہوں نے چین اور جاپان جنوبی کوریا وغیرہ کو روکنے کی خاطر تائیوان کو آگے کر دیا جاپان نے بھی ایک وقت میں اپنی کرنسی کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈھمپنگ کی اپنی کرنسی کی قیمت کو گرا دیا پوری دنیا میں اس کی مسئلومات بہت زیادہ سستی ہو گئیں اور یوں اس نے بھی اور بہت ڈالر کمائے اور ذرہ مبالہ بے انتہا کٹھا کیا امریکیوں نے تجارتی اور مالیاتی بہندیوں سے جاپان کو بھی کامیابی سے جو ہے وہ پریشان کیا اور ان کی اکانومی کو سٹیگنیٹ کرنے میں بڑی تیزی سے کامیاب ہو گئے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں تجارت جو ہے وہ ڈالر کے ذریعے کی جاتی ہے ڈالر کی اگر طلب بھار جائے تو امریکہ کو فوری دور پہ اس سے تین سو سے چار سو ارب ڈالر کا فائدہ ہو جاتا ہے اور اگر طلب کم ہو جائے تو امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور ان کی جو سلو نیکی وجہ سے ان کی جو گروت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور لازمی دور پہ امریکہ جو ہے اس کو بہت بڑے پرولم پیش آ چکا ہے کہ اس کی اکانومی بہت زیادہ جو ہے وہ سلو ہوتی جا رہی ہے اور اس کا بیلنس آف ٹریڈ بہت ہی پوری طرح جو ہے وہ اس وقت متاثر ہوا ہوا ہے امریکہ ورلڈ ٹریڈ ارگانیزیشن کے ذریعے اقانومت ایتا کے ذریعے اور دیگر اداروں کے ذریعے دنیا کو ڈالر کے شوق دیتا رہتا ہے دوزار پانچ کے بعد سے چین کی کرنسی نے پوری دنیا کو بہت اپنی گیرے میں لینے کی کوشش کی ہے چین نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کی کرنسی زیادہ سے زیادہ مضبوط اور متحرک ہو جائے اور اس کے لیے اس نے بڑے زبردست اقتعامات بھی کیے رکھیں اسے عالمی لیند ان کے لیے جو ہے وہ بہت آسان بنایا ہے بلکہ عالمی اداروں میں بھی اب بیک اپ کرنسی کے لیے چین کی یہ یوان کو استعمال کیا جانے لگا ہے اور یہ ایک مضبوط معاشی ڈائرڈ کی بیک اپ پہ آگے یہ اتنی بڑی کرنسی اب کھڑی ہو گئی ہے جو دنیا میں چوتھی بڑی کرنسی بن چکی ہے جس کی طرح ٹریڈنگ ہوتی ہے چین نے عالمی طاقت کا روح دہاننے کے لیے اب یہ کام کیا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے ساتھ معاہدات میں اپنی کرنسی کو جو ہے وہ اہمیت در لانے کے لیے ٹریڈنگ اپنی کرنسی میں کروانی شروع کر دی ہے چین نے روس کے ساتھ دو دہ دس میں معاہدہ کیا اس میں دونوں ممالک نے مشترکہ طور پر ایک دوسرے کی کرنسی کو استعمال کرنے کا اعلان کیا یعنی چین روس سے خریداری میں روبل کرنسی ادا کرے گا اور روس چین سے خریداری میں چین کو یوان کی کرنسی ادا کرے گا چین کی کرنسی جا رہانا صورتحال میں آگے بڑھ رہی ہے اور اس نے امریکی معاشیت کو بہت بری طرح جو ہے وہ متاثر کرنا شروع کر دیا ہے امریکہ کا بیلنس آف ٹریڈ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے اور سارے معاملات جو امریکہ اور چین کے درمیان خراب ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف ٹریڈ کی ویسے خراب ہوئے ہیں چین میں سنتی ترقی نے امریکی سنت اور ٹکنالوجی کو بلکل برباد کر کر رکھ دیا ہے چین کی طرف سے امریکی معاشیت کو شدید جھٹکے برداشت کرنا پڑے ہیں اور اس کی بڑے بیدہ یہ ہے کہ چین تیزی سے ڈالر کمارا تھا جس سے ڈالر کی قدر بڑھ رہی تھی جبکہ چین اپنی کرنسی کی قدر کو ایک ستا پا رکھے ہوئے تھا یوں ڈالر میں چیز تو چین سے خریدی جا رہی تھی لیکن ڈالر میں خریدے جانے والی چیز سستی تھی کیونکہ چین اپنی پروڈکشن کے تحت اس کو سستا بنا رہا تھا جس وجہ سے وہ دنیا سے ڈالر تو سمیٹ رہا تھا لیکن اس کی کوسٹ اور پروڈکشن ملکی دور پر بڑی کام تھی اب ہوا یہ کہ اس سے ڈالر بہت سے تھا مہنگا ہونا شروع ہو گیا اور چین کی مصنوعات جو ہیں وہ کیونکہ ملک کے اندر سستی تھی اس لیے وہ اس سے پیسے کٹے کرنے لگ گیا اب دنیا میں ڈالر مہنگے ہونے کی وجہ سے چین کو تو فائدہ ہوا لیکن امریکہ کو بڑا نقصان ہوا کیونکہ چین کو اسے جو چیزیں مگوانے والا ملک ہے وہ امریکہ ہے اور امریکہ کو اپنی کرنسی کو استعمال کر کر چین سے جو مصنوعات کریتا تھا وہ اس پر ڈالر پی کر رہا تھا اور ایسے بھی دن آئے کہ چین نے ایک دن میں ایک سے دو ارب ڈالر کمائے اور یوں اس وقت چین کھربو ڈالر کا مالک ہو چکا ہے امریکی معاشیت کا برا حال ہو چکا ہے اور امریکیوں کے پاس اب کوئی حل نہیں رہا کہ وہ اس کی کارسٹو پرڈکشن کو جو ہے وہ اس کا جواب دے سکے اس کے بعد چین نے دنیا میں اپنی کرنسی کو عالبی فارم پر مارکٹ کرنا شروع کر دیا ہے چین کی کرنسی کے دباؤ کے بعد دنیا میں امریکی ڈالر کو جو سب سے زیادہ جھٹکے دیئے وہ یورو کا جھٹکا تھا یورو کو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ امریکی اپنے ڈالر کی طاقت سے پورے یورپ کو متاثر کر رہے تھے انیس سو ڈالر نانوے میں عالبی سطح پر یورو کرنسی جو ہے وہ مطارف ہوئی جس کو ستائیس یورپی موالک کی طرف سے طاقت میں جائے سے تھی خصوصاً جرمنی اور فرانس کی طرف سے ان کی کیونکہ کرنسی بڑی مضبوط ہیں تو انہوں نے یورو کو بھی ایک مضبوط کرنسی کے طور پر سامنے جائے اسی طاقت کو توڑنے کے لیے برطانیہ کو یورو کے جو کرنسی تھی اس میں سے نکلوایا گیا تاکہ یورو کمزور ہو لیکن اس کے باوجود آج یورو عالمی سطح پر دوسری بڑی کرنسی بن چکا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹریڈنگ ڈالر کے بعد یورو میں ہوتی ہے امریکہ نے یورو کی مضبوطی میں رکھنا ڈالنے کے لیے بڑے اقدامات کی ہے اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یورپ کے اس لیے خلاف تھے کہ وہ یورپی یونین اور یورپی جو کرنسی ہے اس سے بہت زیادہ ٹنگ تھے اور اس لیے ایک وقت میں انہوں نے نیٹو سے کو ختم کرنے کے بھی دمکی دی تھی دنیا میں کرنسی کی جنگ جاری ہے کرونا وبا کے دنوں میں عالمی صدا پر جو سرز بزاری ہوئی اس نے تجارت کو بڑی بری طرح جو ہے وہ متاثر کیا ڈالر کے ذریعے ادائیگی کا رجحان جو ہے وہ برقرار تھا لیکن اب اس نے تیز سے کروڑ لے لی ہے خصوصا یوکرین کی جنگ کے بعد روس نے جب یہ اعلان کیا کہ وہ اپنی تیل اور گیس ان ممالک کو فروت کرے گا جن سے جو اس کو ڈالر روبل میں پیمٹ کریں گے وہ ڈالر نہیں لے دا جاتے روبل میں پیمٹ ہوگی تو روبل کی جو ہے وہ قدر بڑھے گی اور اس سے وہ پیسہ کمائیں گے اس کے بعد عالمی صدا پر روبل کی جو طلب ہے اس میں اضافے سے جو رشیا کی ایکانومی ہے اس کو بھی بڑا بھوم ملے گا دوسری طرف چین نے تمام خلیجی ممالک خصوصا سعودی عربیا کو ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہوتھی آ دینے کی آفر کی ہے حالی میں جو چینی صدر وہاں پہ گئے تھے انہوں نے ہر شیئر کی فرامی کے لیے ان سے جو ہے وہ موعدہ کیا ہے اور بدلے میں انہوں نے کہا جی کہ جو بھی تجازت کی جائے گی اس میں چینی گرنسی سے پیمٹ ہوگی اب یہ مزدار بات یہ ہے کہ خلیجی جو ممالک ہے ان کو یہ بھی آفر کی گئی ہے ایک عالمی بینک کی طرح مالیاتی ادارہ بنایا جائے جس میں خلیجی ممالک کا بھی عصہ ہوگا روس اور دیگر ممالک کو چین کے ساتھ شامل کیا جائے گا اور کرنسیوں کا ایک سٹاک بنایا جائے جس طرح کے یو اینوں میں بنایا گیا ہے اب اگر ان کا یہ سارا سٹاک بن جاتا ہے اس میں خلیجی ممالک کی کرنسییں یوان اور روبل رکھے جاتے ہیں تو پھر ان سالوں کی قدر جو ہے بڑھ جائے گی جو کہ یورپ اور امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا اور ایشیا اور یورپ امریکہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور یہ کرنسی کی مارکٹ میں ایک بہت بڑا کھیل جو ہے آہندہ چند سالوں میں جا کر کھیل جانے والا ہے جس سے عالمی تجارت پر بہت ہی زبردست خطرناک افیکٹ آ سکتے ہیں بہت 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 بہ